اسلام علیکم تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرنے والی ہوں لیفٹوبر روٹی کی دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی اور کھانے میں بھی بہت ہی لا جواب تھی تو اس کے لئے آپ کو بہت ہی کم جو انگریڈینٹس کی ضرورت پڑھ دی ہے ایک روٹی جو آپ کی رات کی بھی ہو سکتی ہے کچھ سبجی ہیں جیسے کی پیاج ٹماٹر میرے پاس کو کمبر نہیں تھا تو میں نے یوز نہیں کیا پھر اس کے بعد پتہ کو بھی سب سے پہلے ہم آدھی روٹی میں پیزا پاسٹا سوس اور آدھی روٹی میں ٹومیٹو کیچپ اور چلی سوس کو مکس کر کے سپریٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد جس طرف ہم نے ٹومیٹو کیچپ اور چلی سوس کا مکشر لگایا تو اس طرف ہم ایک پتہ گوبی کے لیف رکھ لیں گے پھر اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر کچھ ٹومیٹو اور آنین کے سلائس ایس رکھ لیں گے یہ ویجیٹیبل آپ کی چوائس ایس کے حساب سے ہو سکتے ہیں کسی کو ٹومیٹو نہیں پسند تو وہ ٹومیٹو نہ رکھیں کوکمبر پرسند ہے کوکمبر رکھ لیں گے تو وہ آپ کی پریفرنس ایس کے حساب سے ہو سکتے ہیں پھر اس کے اوپر سے ہم نے تھوڑا سو سالٹ سپرنگل کیا اور روٹی کو ہاف میں فول کر دیں گے بس پھر کیا پھر ہم نے پین میں تھوڑا سا گھی میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈالا تھا کیونکہ جو ہے میرے کو تھوڑا سا زیادہ تو آپ گھی بٹر آئل کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں پھر جیسے ہی آپ کا جو ہے تیل یا پھر گھی تھوڑا سا گرام ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے تو اس کو جو ہے روٹی ہم نے پریپیار کیا ہے اس کی اوپر رکھتے نہیں ہے ٹوست کر دیں گے ہم ایک طرف سے اور جیسے ہی وہ ایک طرف سے جو ہے ٹوست ہو جاتی ہے ہم دوسری اس کو بڑی ہی دھیان سے اس کو دوسری طرف پلٹ دیں گے اور دوسری طرف بھی ٹوست کر دیں گے تو جس ساپ سے آپ کو crunchiness چاہیے ہیں تو آپ اس ساپ سے جو ہے روٹی کو ٹوست کر سکتے ہیں پس پھر کیا تھا یہ ہمارا جو ہے کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا سناک بن کے تیار ہے بس اس کی اوپر میں نے جو ہے کیا کیا ہے میں نے اوریانو تھوڑا سا سپرنکل کر لیا ہے آپ جو ہیں تو اس کی اوپر چیز ساوس یا پھر میونیز وغیرہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں بس آپ کا جو ہے یہ لیفٹ اوور روٹی سے بہت ہی بڑیاں سا سناک ریڈی ہے دیکھیں کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے کھانے میں تو بہت ہی جوسی اور بہت ہی اچھا تھا پلیز اس 5 مینٹ رسی بھی کو ٹرائے کرے گا اور کمنٹ باکس میں بتائے گا کیا آپ کو اس کیسی لگی اور دونٹ کاؤگیت تو لائک شیئر اور کمنٹ آن مائے ویڈیو بائی